بہن خواتین اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللذی حدانا سوا الطریق و جعلا لنا خیرت توفیق اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلو مما في الارض حلالا طیبا صدق اللہ مولانا العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْأَمِينُ الْمَتِينُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاہِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْأَعْلَمِينَ جانِ ایمان شانِ ایمان شانِ کائنات جانِ کائنات مقصودِ کائنات ممبعِ کمالات فخرِ موجودات باعی سے تخلیقِ کائنات مشکاتِ نبوت مہتابِ رسالت گمبدِ خزرہ میں آرام فرمانے والے آقا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا جنابِ احمدِ مجتبہ محمد مصطفی صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہِ عالی شان میں دروت شریف کا نظرانہ پیش کیجئے پڑھئے بلا نباس اللہ مسلیق علیہ سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلات و سلام علیہ یا رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات اس محبت بھری بستی کا نام بی بی مصطفیٰ پر ہے ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام آپ لوگ سن رہے ہیں اور علماء بھی بہت اچھے انداز میں پڑھ رہے ہیں آل رسول چمن فاطمہ کے مہکتے ہوئے قول حضور الشاہ السید مفتی محمد افروز میاں صاحب قبلہ دامت برکاتم العالیہ والقدسیہ جو میری برابر میں جلوگر ہیں ان کا بھی اپنے خطاب سماد کیا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور شاکار ترنم شائر اسلام مدہ خیر النام زبیر رضا حسانی انہوں نے بھی اپنی کوئل جیسی آواز سے سب کو اپنی طرف کھینچا ہوگا اور آپ کو بہت خوشی محسوس ہوئی ہوگی وہیں پر شائر اسلام مدہ خیر النام نور الدین منظر انہوں نے بھی بہت اچھا کلام پڑا اور ناظم صاحب کو آپ دیکھی رہے کہی رہے تھے یہ کہ تم تلوار چلاو ہم مسواک کریں گے تو میں کہہ رہا تھا تم اس وقت کیا کرو گے تم سے یہی نہیں کھل لیا بیچارے زور بہت لگا رہے تھے مائک پہ مگر مائک بھی تو بہت کر رہا والا ہی اس میں بھی ایک شیر میں بھی تاریخی ایک واقعہ پنہا ہے جس کی طرف اشارہ کیا تھا بہرحال وہ ایک حسی کی بات تھی جو میں نے کہہ دی اور ممبر رسول پر بڑی بڑی عظیم ترین شخصیتیں موجود ہیں مجھے کچھ کے نام یاد ہیں حضرت اللہ مولانا مفتی احمد رضا صاحب قبلہ حضرت مولانا محمد ناوید صاحب قبلہ اور سبھی میرے سر کے تاج ہیں اب میں نام لوں تو وقت بھی ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا عالم کہیں کا بھی ہو چاہے آپ کے گاؤں کا ہو یا کہیں کا بھی مگر عالم بامل ہو نبی فرماتے ہیں نظرتن الالعالم احبو علیہ من غبادت سنتن معا سیامہ و قیامہ آقا فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا کچھ پڑھنا نہیں دعا نہیں کرنا خالی دیکھنا آقا فرماتے ہیں مجھے ایک سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے اب بتائیے جو نبی کو پسند وہ خدا کو پسند جس سے نبی راضی اس سے خدا راضی اور جس سے یہ دونوں راضی اس کی دنیا بھی کامیاب اور اس کی آخرت بھی کامیاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں اب میں شروع ہو جاؤں اور نازم صاحب بلا رہے تھے سب کو مگر نہیں گرمی اتنی ہو رہی ہے جہاں جو ہیں وہی بیٹھے ہوئے آرام سے سنتے رہے سمجھے وہ تو شائر لوگ ہیں اگر جاڑے کے موسم میں ویچارے چادر اڑھے ہوئے بھرکائی آجاتی ہے تو یہ ہاتھ اتنے اڑھواتے ہیں کہ یہ والا ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگاؤ یہ بھرکائی مشکل سے آتی ہے نکلوا جاتے ہیں مگر میں تمہارا خیال لگوں گا پورا سمجھے انشاءاللہ وہ بھی پڑھوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی عالم کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے بے شک سبحان اللہ خالی گزر جائے مگر وہ عالم نہیں جو قبرستان میں کرکٹ کھیل لیا جی وہ عالم نہیں جو نماز ہو رہی اور یہ کتے بھونسا تھا پھر رہا وہ عالم نہیں جو ڈاڑی کڑواتا پھر رہا سنو نبی فرماتے ہیں اگر کوئی عالم کسی قبرستان سے گزر جائے کچھ پڑھے نہیں دعا نہ کرے خالی گزر جائے آقا فرماتے ہیں اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے چالیس دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے اے شک سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بار اب تمہارے یہاں کر کے دعائیں کر دے تو کیا ہوگا اگر تمہاری بستی میں آ کر کے دعائیں کر دے تو کیا ہوگا سنو اگر وہ جگہ جو خالی پڑی تھی وہ جگہ جو کھیت تھا یا روڑ تھا وہاں پر جانور چرتے تھے کتے اور جانور رہتے تھے مگر ذکر خدا ذکر رسول ہو جائے علماء آ جائے اللہ اور رسول کا ذکر ہو جائے میری بات نہیں آمنہ کے لال کی بات ہے ارشاد فرماتے ہیں اس جگہ کو جنت کی کیاری بنا دیا جاتا ہے سبحان اللہ نعرہ تکدیر نعرہ رسالت نعرہ غوصیت مسلکِ عالی حضرت سید مقیمر رحمان صاحب قبلہ نعرہ تکدیر نعرہ رسالت بہت اچھا ہے کہیں جانے والی اجازت تو نہیں لے رہا کچھ لوگ گھر کو جاتے ہیں تو دس کا نوٹ دے کر اور سیدھے نکل جائے تاکہ مو بند کر کے مولانا کچھ بولے نہ اور شاعر صاحب دے رہے تو سمجھ لو ایک پتھر پہ جھوک لگ گئی کیونکہ یہ لوگ تو لینے والا ہاتھ رکھتے ہیں دینے والا کم مگر یہ حیث نہیں اللہ تعالیٰ سب کے برکت اطاف فرمائے توجہ ہے اب تم کم اٹھو تھوڑا خیال لگ کے پہلے اب تقریر کرنے دو مجھے اللہ اللہ ذرا خوار کرے جنت کی کیاری میں بیٹھو اب میں یہی سے سبق شروع کروں یہی سے آپ کی طرف آ جاؤں اب ذرا سر سے لے کر کے آسمان تک سر سے لے کر کے پاؤں تک اپنے آپ کو ایک مرتبہ شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں دیکھ لیجے شریعت مصطفیٰ کے آئینے میں دیکھ لیجے آپ کو پتا چل جائے گا ہم کتنے پانی میں ہیں چاہے آنکھ کو دیکھیں زبان کو دیکھیں کان کو دیکھیں ہاتھ کو دیکھیں ایک چیز کا جائزہ لے لیں آپ کو پتا چل جائے گا بے شک سبحان اللہ گھر سے نکلے زبان کو دیکھیں اگر سو مرتبہ بولتا ہے نا تو پچاس تو پک کا جھونٹ ہے پچاس تو ففٹی پرسنٹ پک کا جھونٹ اور یہ جو موبائل ہے نا موبائل اس نے تو بڑے بڑے مولاناوں کو نہیں چھوڑا سہی بتا رہا کہاں ہو حضرت اگر ہے مراد آباد میں تو بتا رہے آغبان پر میں یہ کہاں سچ ہے تم بھی کم نہیں ہو گھر سے نکلے بچے نے دامن پکڑ لیا اپنا کہاں جا رہے ہو بولے بیٹھ جا تیرے لیے مٹھائی لینے جا رہے ہوں یہ سچ ہے گیا میری بہنیں بھی کم نہیں ہیں گود میں بچہ رونے لگا تھا چھوٹے 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 کتا آ رہے آ یہ سچ ہے گیا چھوٹے دیکھا بھی کتا آ رہا یہ سچ ہے گیا کسی بھی بات کو لے لیجے کسی بھی چیز کو اگر پچاس مرتبہ سو مرتبہ بولا ہے تو اس میں پچاس مرتبہ جھوٹ بول رہا ہے اور پھر کہتا میری زبان کا سر کا گیا میرا سر کا گیا گھر میں برکت نہیں ہوتی کامیاب نہیں ہوتا موبائل کے ذریعے بھی سن لینا مگر اب بھی سنو میری مجھ سنو ان کی مجھ سنو تمہارے گھروں کی داق میں جو قرآن رکھا ہے اس کو ذرا اٹھا کر کے دیکھ لو اس میں ایک آیت تمہیں مل جائے گی بسم اللہ کی رحمن الرحیم لعنت اللہ کی علی القاذبین اللہ فرماتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت مسئلہ سمجھاؤں گا دے دو چھوڑوں گا نہیں آج یہ دینا بھی سنت ہے لینا بھی سنت ہے طریقہ غلط ہے میں اسی وقت سے دیکھ رہا ہوں بھئی تم نے مجھے بلایا ایسا تو ہے نہیں کہ مکھی ایسا تو ہے نہیں جو مرحم لگا کے مجھے ایسی چلے مسئلہ اگر آئے گا تو انہوں نے بلایا اگر ان کے اوپر آئے گا تو بتا کے جاؤں گا یہ دینا بھی سنت ہے لینا بھی سنت ہے مگر طریقہ غلط یہ جو دیتے ہیں نا لو ایک لو دو لو تین لو چار لو پانچ بس پچاس روپے ہوگا میرا قرضہ آ رہا تھا جو گن کے دے رہا بولو قرضہ آ رہا تھا جو گن کے دے رہا نہیں چلو قرضہ بھی نہیں اب کیا مطلب اب سارے لوگوں دیکھو میں نے یہ دیا لوگوں دیکھو میں نے یہ دیا لوگوں اگر دکھاوے سے دے رہے ہو تو نوٹ کیا اگر نماز پڑھو گے وہ بھی مو پہ مار دی جائے گی اگر دکھاوے کے لیے دو گے تو نوٹ کیا نماز پڑھو گے تو وہ بھی مو پہ مار دی جائے گی اس انداز میں آؤ کہ طریقہ بھی سنت رہے ایک بھائی آئے تھے یہاں سے بڑے پیار انداز دون ہاتھوں سے آرام سے رکھ کے چلے گئے تھے دینا بھی سنت لیکن طریقہ بھی سنت ہی ہونا چاہیے کچھ لوگ نئے نئے نوٹ لیے اور تھوک لگایا کوئی شاعر یا مقرد مار رہا پچھکا رہی ہے تم نے دیکھا ہوگا ایسا بھی یہ بھی طریقہ غلط کچھ لوگوں نے نوٹ اکھٹے کی اور سر پہ دیم آ رہے پہلے وہ گاؤں میں تماشے ہوتے تھے نا تماشے تماشے تو سمجھی رہے ہوگے اجے اسے ہی نہیں سمجھوگے تو کسے سمجھوگے تماشے تو تم لوگوں نے اتنے دیکھے ہوں گا اللہ مات فرمائے بڑوں نے تو چھوڑے ہی نہیں ہوں گے پہلے اگر شادی ہوتی تھی مغالو تماشا برا مطمئنی ہو برا مان بھی جاؤ گا تو میرا کرکیا لوگا میں تو حق بول کے جا رہے ہوں اور فون کرو گا تو اٹھاؤں گا نہیں اللہ اللہ سنو تو بات کیا چل رہی تھی دکھاوا نہیں سارے کام طریقے سے ہونا چاہیے مرد اور عورتیں دونوں ہیں ذرا سنو گھر میں بیماری تو جس پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعنت اللہ یا الکاظبین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت پچاس مرتبہ ایک دن میں اگر جس پہ لعنت پرش جائے اللہ تعالیٰ کی بولو کامیاب ہو سکتا وہ چاہے وہ مزاق میں جھوٹ بولے یا جیسے بھی جھوٹ بولے پہلے تو ہمیں آپ کو سملنا ہوگا اب سنو گھر گھر بیماری پریشانی اتنی بیماری ہیں اتنی بیماری ہیں اتنے فون کہ حضرت جتے کمار ہیں اتنے ہی جا رہے ہیں سمجھو دو لوگ مالدار ہو رہے ہیں ایک ڈاکٹر اور ایک میاں یہ دو لوگ بہت مالدار ہو رہے ہیں ایک ڈاکٹر اور ایک میاں چاہے وہ کوئی سا بھی میاں ہو سمجھو میں ہر یہ دو لوگ جتنا کمار ہیں سارے کا سارا جا رہا لیکن سنو میرے نبی نے چودہ سو سال پہلے ورمایا بہت پیارا بیان آقا نے ارشاد ورمایا صحابہ کے درمیان اور بیان کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو آگئے رونے لگے وہ بیان کیا تھا سنو نبی نے فرمایا اوہ میرے جانی ساروں میرے چانے والوں گلمہ پڑھنے والوں مجھ پہ جان قربان کرنے والوں تم اپنی تکلیفیں دیکھ رہے ہو مگر میں وہ زمانہ دیکھ رہا ہوں میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ایک وقت ایسا بھی آنے والا کہ زمین اناج سے زیادہ بیماریاں پیدا کرے گی اور آسمان پانی سے زیادہ آفتیں برسائے گا اللہ صحابہ نے عرض کیا آقا دانے دانے پہ بیماری قطر قطر پہ آفت ہوگی دانے دانے پہ بیماری قطر قطر پہ آفت میرے نبی نے فرمایا ہاں بھی کیا بیماریاں وہ وقت ہوگا صحابہ نے پوچھ لیا جو بھی کام ہوتا تھا آقا پوچھ لیا پوچھا عرض کرنے لگے آقا اتنا اور بتا دے یہ اور بتا دے وہ زمانہ کب آئے گا وہ زمانہ کب ہوگا وہ وقت کب آئے گا وہ وقت کون سا ہوگا اتنا اور بتا دے بی بی مصطفیٰ پر کے غیور مسلمانوں ذرا توجہ سے سننا میرے نبی نے فرمایا اوہ میرے جانی سارو وہ وقت کے بارے میں پوچھ رہے تو سنو وہ وقت اس وقت ہوگا جب مرد اور عورتیں بے حیائی کرتے کرتے بے پردگی کرتے کرتے بے پردگی کرتے کرتے گھروں سے باہر نکل آئیں گے اور اس پہ حیائی اس پہ پردگی کو لوگ اچھا تصور کرنے لگیں گے آج ہم دیکھیں اپنے گھروں میں تلاشیں اپنے گھروں میں اگر لڑکا تو وہ گلے میں چین پہننا اس نے شروع کر دی لڑکا تو ہاتھ میں کڑا پہننا شروع کر دیا اور اگر لڑکی ہے تو اس کے پہناوے کئی عالم پرانی بہن باہر تو باہر گھر میں بھی ایسا پہناوے نہیں پہنتی تھی مگر باپ کو بھی معلوم چچا کو بھی معلوم مامو کو بھی معلوم خالو کو بھی معلوم اندھا کوئی نہیں ہے اگر بی بی مصطفیٰ پر میں کل کو شادی ہو اگر پچاس عورتیں ہو تو ایک بھی اللہ کی بندی دھنکے کپڑے نہیں پہنے ہوگی کہاں ہے ماں ان کی کہاں ہے باپ ان کا کہاں ہے چچا ان کا کہاں ہے تاؤ ان کا کہاں ہے مامو ان کا کہاں ہے خالو ان کا باتیں تو ہم بہت بڑی بڑی کر لیتے ہیں مگر پہلے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے پیارے پہلے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے ارے ایسا نہیں ہے یہ جو بغیر تو پٹے کے جن کی آستین ختم ہے جن کے سر توبہ توبہ بعض بعض عورت تو ایسی لگتی ہے جیسے پیال کا پولہ پھیلا کے اور چلی آ رہی ہے سمجھے ارے مست ہے مجزوب ہے پتہ نہیں اللہ جانے کون کیسا کسی وہ دیوان ہے وہ دیوانہ نہ سمجھو پتہ نہیں دیوانہ کیا سوچ کے دیوانہ ہوا یا کیا دیکھ کے دیوانہ ہوا سمجھے اب اندازہ لگاؤ یہ جو لڑکا پیسے دے کے گیا صحیح بتا رہا ہوں یہ اپنے پاس سے دے کے نہیں گیا ہوگا کسی بھائی نے بھیجا ہوگا اس کے دل میں تقریر سنتے سنتے لاؤ اس نے یہ سوچا ہوگا یار یہی فاقل آدمی ہے اس کو نوٹ دلواؤں دیکھو کہاں سے دل میں بات آ رہی ہے اچھا تم امانداری سے بتاؤ کہ یہ اس کے پاس ہوں گے پیسے یہ لائے ہوگا آپ میں سے ہی کسی نے دلوائے ہوگا اب یہ بھی ایک طریقے کی مزاق ہے نہیں بولو مگر کب تک کرو گے کب تک رہنگے ایک دل وہ گا کہ ہمارا خود کا مزاق بن جائے گا اللہ اللہ غور کرو میرے نبی نے فرمایا اگر عورتیں اور مرد بے حیائی کرتے کرتے گھروں سے جب باہر آ جائیں گے اور اس کو اچھا سمجھیں گے نہ باپ کی شرم ہوگی نہ ماں کی شرم ہوگی نہ چچتاؤں کی شرم ہوگی نہ ماں مخالو کی شرم ہوگی اس وقت وہ ہوں گا کہ زمین بیماریاں پیدا کرے گی اور آسمان آفتیں برسائے گا اللہ حب پر محمد اور وہ زمانہ اب آ گیا وہ وقت آ گیا ماں کی اتنی ہمت نہیں ہے جو اپنی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ رکھتے وہی ماں اپنی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ رکھ سکتی ہے جو پہلے سے ماں خود دوپٹہ اڑتی ہے اور جب ماں آج چالیس سال کی عمر میں گمپے نکال لائی ہے وہ کیا دوپٹہ رکھتے لیا؟ جو ماں چالیس پہتالیس سال کی عمر میں وہی بڑے بڑے پالر ہیں وہی بڑے بڑے پالر اور چھوٹی چھوٹی ستنییں پہن رہی ہیں وہ اپنی بیٹی کو کیا ہدایت کر سکتی ہے وہ لو کر سکتی ہے کیا؟ وہ تو اسی ماں کا کلیجہ ہے جو ماں کے کسی نے کبھی بال نہیں دیکھے ہو وہ تو اسی ماں کا کلیجہ ہے جو ماں کبھی دروازے پہ کھڑی نہ ہوئی ہو اللہ اللہ نبی نے فرما اطلب العلم من المہدی علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک گور تک اب مجھے بتاؤ ماں کی گود کو مدرسہ بتا گا مدرسے میں بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے قرآن پڑھائی جاتا حدیث پڑھائی جاتی ہے مگر میں اس ماں سے پوچھنا چاہتا ہو جس ماں کی بیٹی بغیر آستین کے گھوم رہی ہے بول تُو نے کیا پڑھایا جس ماں کی بیٹی بغیر تو پٹے کے گھوم رہی ہے بول تُو نے کیا پڑھایا جس ماں کی بیٹی گلہ چرا ہوا پہنے پھر رہی ہے بغیر تو پٹے کے گھومی پھر رہی ہے اس ماں سے پوچھو تُو کیسا مدرسہ اگر مدرسہ اچھا ہوتا تو بچہ بھی اچھا ہوتا اور جب مدرسہ بگڑا ہوا ہے تو پھر بچہ بھی بگڑا ہوا ہوگا تو پھر بچہ بھی بگڑا ہوا ہوگا ہم مجھے بتاؤ آج ہم غوث پاک کی کرامتیں سنسن کے بڑے خوش ہوتے ہیں مگر کبھی سنا غوث پاک کی ماں نے کیا کیا غوث پاک جب پیٹ میں تھے نا پیٹ میں تو روزانہ پندرہ پاروں کی تلاوت کرنے والی عورت کا نام غوث پاک کی ماں تھا بے شک سبحان اللہ اور آج ٹی وی میں بیٹھ ٹی وی میں دیکھ کے سیریل دیکھ رہی ہے صاحب اور رات کو خواب دیکھ رہے ہیں وہی جو ٹی وی میں نا الٹے سیدھے سیریل دیکھ رہی ہے اب وہی رات کو خواب میں دیکھ رہی ہے صبح شوہر سے رو رہی ہے پتہ نہیں مجھ پہ بھوت ہے آ پتہ ہے ہوا ہے نظر لگ گئی ہے مجھے بڑے بڑے گندے خواب دیکھ رہے ہیں یا کوئی میرا گلا گھوٹ رہا سچ میں ہی گھوٹ دیا تو ٹھیک رہے تھے اب مجھے بتاؤ جب رات بڑھ سیریل دیکھے دی رات بڑھ ٹی وی اور اب تک ٹی وی کہاں ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے اس میں پہلا یار کتے اچھے لوگ تھے یہ بزرگ ہیں اور لوگ ہیں کتی ہمدردی دکھاتے تھے اور آج اگر کوئی موٹر سیکل سے دبا پڑا ہو نا اور وہ کہاں بھائی مجھے بچا لے تو یہ ویڈیو بناتا کہتا ہے دیکھو مرتا ہوا آدمی یہ ہمدردی ہے تاکہ ویوز زیادہ کسی کے گھر میں آگ لگی ہو نا بجھائیں گے نہیں ویڈیو بنا بنا کر ڈال لے ویڈیو بنا بنا کر ڈال لے اگر کسی کے گھر میں مرغی بھی انٹا دے رہی ہے نا تو وہ چینل والوں کو بلا رہی ہے چینل والوں کو بلا رہی ہے صاحب کیا ہوا میرے گھر کی کالی مرغی ننڈا دیا مر گئے اسی پہ اللہ اللہ بڑے پیر کی ماں پندرہ پارے صبح سے شام تک پڑھا کرتی تھی اگر برطن ماج رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے اگر جھاڑو لگا رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے اگر کپڑے دھو رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے اگر کوئی کام کر رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے وہی ماں پستر کر رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے جب بچہ پیدا ہوا تو کوبی دو پندرہ پاروں کا حافظ قرآن ہوا بڑے پیر کی ماں نے جب تک بڑے پیر کو دودھ پلایا تو کوئی مائی کا لال کہہ نہیں سکتا کہ بغیر وضو دودھ پلایا بغیر وضو دودھ نہیں پلایا کپڑا ڈھک کے آڑ میں جھان کے دودھ پلایا اور آج میری بہن چھت پہ کھڑے ہوگا دودھ پلا رہی ہے چھت پہ پورا گھاؤں دیکھ رہی ہے گھر میں دیور بھی ہے جیٹ بھی ہے سسر بھی ہے سب کچھ ہے پہ حیائی کا عالم یہ ہے اٹھایا کرتایا جھمپر آدھا جسم دکھ رہی ہے اور باتیں چھٹکا رہی ہے لمبی زبان ہے چٹر 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 اور بچہ دودھ پی رہا یہ تو یار کتابوں میں نہیں ملے گی نا یہ تو ہم اور آپ خود ہی کر سکتے یہ ماحول تو ہمیں بنا سکتے آئے یہ ماحول ہمیں بنانا پڑے گا مگر کہاں کسی بھی چیز کو لے لیجے کسی بھی چیز کو دیکھ لیجے کسی بھی چیز کو یہ تو یہاں جلسوں کا دینی باتیں بھرنا ہیں تمہارے اگر شادی ہو تو وہ کاندھے پہ رکھا ہوا تب بڑا ویڈیو سب پھوٹو لیتا برہ سب کے پھوٹو اگر کسی عورت نے ایک جوڑی کپڑے میں پھوٹو کھجبا دیئے تو اب اس میں کھجبا نہیں سکتی دوسرے کپڑے ہوں گے چٹیا ادھر تھی تو اب ادھر ہوگی اگر ادھر تھی تو اب آگے ہوگی آگے تھی تو پیچھے ہوگی مر گئے انہیں فوٹووں پہ اللہ اللہ سنو میں بتائے دیتا ہوں اپنی بیلوں کو بھی بھائیوں کو بھی بتا کر کے یہ بات جاؤں گا اب تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ اب سنو اگر تمہارے گھر میں کوئی چنات کا سر ہو تمہارے گھر میں آفتیں ہو تمہارے گھر میں بیماریاں ہو تمہیں نیند نہ آتی ہو خواب دکھتے ہو تو کچھ مت کرو پانچ وقت کی نماز ادا کرو اور عشاء کی نماز کے بعد آنگل میں کھڑے ہو جاؤ تین مرتبہ تین مرتبہ تین مرتبہ تین مرتبہ تین مرتبہ تین مرتبہ بہت اچھے مقرر ہیں تقریر کرتے ہیں مگر آج سننے آئیم کی محبت تم لوگوں کیا پتہ ہیں ان لوگوں میں کون کیسا جی جس کی ادایں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہو بہت خوش قسمت ہو سمجھ میں آ رہی ہے بات جی لیکن کہاں قرآن تو آج کل ہے سب کے گھر میں یہاں سے لے کر کے ادھر تک کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے گھر میں قرآن نہ ہوگا بولو کوئی ہوگا کیا ہے مگر قرآن پڑھنے کے لیے نہیں کھلتا ہے جب میاں بی بی کا جھگڑا ہو گیا اور بی بی نے جب کہا کہ تجھوٹ بول لیے شہر نے کہا تجھوٹ بول لیے تو جھوٹتے ہی کہتی میں جھوٹ بول لیے اٹھاؤں قرآن کھاؤں قسم کیا کہتی ہے اٹھاؤں قرآن کھاؤں قسم یہ قرآن تمہاری طاقوں میں تمہاری قسم کھانے کے لیے اترا نا قرآن جو اترا ہے تمہاری قسم کھانے کے لیے قرآن اترا تو تلاوت کے لیے اب سنو ماں باپ سنو آیت پڑھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرغی یا ایوغہ اللہ دین آمنو قو انفوسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ اے ایمان والو مگر کتہ بچا رہے ہیں بتاؤں یہ ماں باپ وہ لڑکا وہ بچہ نٹھلا جو دس روپے کمانے کے لائق نہیں ہے دس ہزار کا موبائل چلا رہا ہے دس ہزار کا موبائل جو دس روپے نہیں کمان سکتا وہ دس ہزار کا موبائل ہے اب میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ باپ نے دیا کے نہیں دیا بھائی نے دیا نہیں دیا جو دس روپے نہیں کمان سکتا وہ موبائل کہاں سے لائیا یہ ہے باپ اور آگے چلو تھوڑا سا توجہ سمجھ میں آ رہی ہے سب کی بات ہے الحمدللہ بولو الحمدللہ تاکہ تمہیں نیکیاں بھی ملے اور مجھے پتہ بھی چل جائے کہ ہاں سمجھ میں آ رہی ہے مرد ہے نا مرد میری بہنیں بھی ہیں عورتیں بھی ہیں مردوں میں بھی چچا بھی ہوتے تاؤ بھی ہوتے خالو بھی ہوتے مامو بھی ہوتے ماں بھی باپ بھی بی بھی بچے بھی سب لوگ ہوتے ہیں مگر ایک بات پوچھو مردوں پر آج یہ بات حل کریں گے مردوں پر چچا تاؤ مامو خالو پورے جتنے بھی دنیا میں رشتہ دار ہوتے ہیں مردوں پر سب سے زیادہ حق کس کا مردوں پر سب سے زیادہ کم سے کم تمہیں بتا دو چلنا چاہیے بی بی بچے آل اولاد ماں باپ چچا تاؤ سب مردوں پر سب سے زیادہ حق کس کا دوسرا سوال عورتیں آئیں عورتوں پر سب سے زیادہ حق کس کا بتا دو سننا چاہ رہے ہو جی سنو مردوں پر سب سے زیادہ حق کس کا اس کی ماں اور باپ کس کا ہے سبحان اللہ بے شکر یہ ٹیڑا ٹیڑا ہو رہا ہے بس مردوں پر سب سے زیادہ کس کی ماں اور باپ کھا ہے اب شادی ہوتے ہی تین بچے ہیں ایک ادھر چولے پہ بیٹھا کھا رہا ہے ایک ادھر کھا رہا ہے امہ بیچاری تک رہی ہے اس نے بھی دوا دیا پہلے چھوٹی والی دے گی بڑی والی دے گی اپنے گھروں کو ٹٹو لو اپنے آپ کو دیکھو تم اپنی بی بیوں کے چولے پہ بیٹھ کے کھا رہے ہو ماں بھی دیکھ رہی ہے باپ بھی دیکھ رہے مگر سن کے جاؤں جلسہ کرایا تو سنو مردوں پر سب اس سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا ہے سبحان اللہ بے شک اور تھوڑا بڑھا ہوں اس کو ایک بات بتاؤں میں آپ سے سوال کروں بہت آسان ہے بہت آسان تم لوگ چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں بلو چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو سب لوگ چاہتے ہو فری میں تو چائی لوگ ہے سب لوگ چاہتے ہو کرسی والو آپ بتاو تم گرمی میں بیٹھو صحیح بتا رہا ہوں لوگ کہتے ہیں نا حضرت سید صاحب یا حضرت دعا کری ہو دعا کری ہو دعائیں کرائی نہیں جاتی ہیں کام ایسا کرو کہ دعائیں لی جاتی ہیں دعائیں کیا ہیں بولو لی جاتی ہیں چاہتے ہو نا دعائیں قبول ہو جائیں بولو چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو ارے تبی تو تم لوگ اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہو گزرگوں میں جاتے ہو اجمیر شریف جاتے ہو کلیر شریف جاتے ہو بدائیوں شریف جاتے ہو اور یہاں امروحہ ہے ادھر ہی شہت ہے ادھر ہے ادھر امروحہ جاتے ہو وہ وہاں بچھو والے بچھو والے میاں کا مزار ہے مطلب وہاں بچھو ہی رہتے ہیں بچھو اگر وہاں چھوڑ دو تو کتہ زہریلہ ہو پھر وہ کسی کو نہیں کاٹتا یہ بھی کھولی کرام ہے دینا اللہ والوں کی مگر جو لوگ ایسے ہیں وہ اللہ والوں کو نہیں مانتے ہیں کہ یہ تم تو ان بچھووں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو ان بچھووں کو یہ صدرگا ہے مگر تم نہیں صدرے اب بات جو چلے ہی تھی کسی لیے جاتے ہو تاکہ دعائیں قبول مزار شریف پہ جاتو نہیں جاتو اور جانا بھی چاہیے مگر ایک بات روک کے کہوں گا جانا کسی چاہیے مردوں کو عورتوں کو نہیں عورتوں کا مزار شریف پہ جانا چاہیز نہیں مگر تمہارے اگر کوئی مزار اگر ہو تو سب سے زیادہ عورتیں مزار پہ ملیں گے سب سے زیادہ مگر میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ سنو اس لیے جاتے تاکہ ہماری دعائیں قبول ہو جائے اللہ کے گھر میں بھی جاتے ہیں مسجد میں بھی جاتے ہیں مگر بولو ہاتھ و ہاتھ سب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اگر ریزلٹ ہاں تو ہاتھ ملتا ہوتا تو اب تک پڑوسی پڑوسی کو مروا چکا ہوتا جس کا کھیت اس کے کھیت کی مینڈ پہ ہے وہ اس کو مروا چکا ہوتا مگر ہاتھ و ہاتھ ریزلٹ نہیں ملتا جو روک لی گئی ہے وہ حشر کے میدان میں ان کا ریزلٹ ملے گا مگر پیارو سنو ایک بارگاہ کا ایڈرس میں بتا رہا ہوں ایک بارگاہ کا پتہ میں بتا رہا ہوں جہاں پر سو کے سو پرسنٹ دعا قبول ہوتی ہے اگر نہ ہوتی ہو تو میرا دامن پکڑ لینا میرا دامن پکڑ لینا وہ بارگاہ ایسی ہے اگر تم وہاں جا کر کے دعا کرا لوگے تو انشاءاللہ تمہاری دعا رد نہیں ہو سکتی جن کے کارو بار مانگ لو دعا جن کی اولاد نہیں ہیں مانگ لو دعا جس کے کام اٹھ کے پڑے مانگ لو دعا میں بتائی دیتا ہوں اس جگہ کا ایڈرس اور خوشخبری مزارات پر عورتوں کا جانا جائز نہیں مگر یہ جو بارگاہ میں بتاؤں گا نا اس میں عورتوں کا جانا بھی جائز ہے اب سنو وہ بارگاہ کونسی ہے جہاں پر سو کے سو پرسنٹ دعا قبول وہ بارگاہ توجہ سے سننا ایڈرس بھول مت جانا وہ بارگاہ کوئی اور نہیں ہے وہ بارگاہ تمہاری ماں اور تمہارے باپ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ بارگاہ تمہارے ماں باپ جاؤ اپنے ماں باپ کی بارگاہ میں چلے جاؤ اگر تمہارے ماں باپ تمہارے تم سے رازی ہو جائے اور تمہارے لیے دعا کر دیں اور ماں باپ ہاتھ اٹھا دیں تو ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی اس لیے میں نہیں آقا فرماتے ہیں آمنا کے لال فرماتے ہیں حدیث سنو نبی فرماتے ہیں دعا الوالدین الاولادہما کا دعا ان نبی غل امتی نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت جشنِ شادی نعرے تکبیر نعرے رسالت ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے سبحان اللہ اصلی چیز کو چھوڑے پڑے ہو اصلی چیز کو اللہ اللہ سنو اس پہ ایک باقیہ لگاتا ہوں جی جی توجہ ہے آپ کی جی توجہ ہے سننے کے مونڈ میں ہو ایک نوجوان ایسا میں نے کئی جگہ بیان میں کیا ہے مگر مجھے یاد آ رہا ہے جی جی ایک نوجوان ایسا جو اگر اپنے ہاتھ میں آگ لے لے اس کے ہاتھ نہیں جلتے اللہ اگر دامن میں آگ لے لے تو دامن نہیں جلتا وہ نوجوان اگر آگ پہ چلے تو اس کے پاؤں نہیں جلتے پورے گاؤں میں سب لوگ کہہ رہے ہیں آئیے ہمارے گھر پہ قدم رکھ دیجئے ہمارے ان کے لئے دعا ان کے لئے دعا ان کے لئے دعا ان کے لئے دعا ایک دن ایک ساتھی نے پوچھ لیا ایسے کر کے بولے یہ بتائیے یار تم نے کون سا ایسا عمل کیا تمہارے ہاتھ نہیں جلتے تمہارے پاؤں نہیں جلتے اب سنو تمہارے نہ ہاتھ جلتے نہ پاؤں جلتے وہ نوجوان کہنے لگا کہنے لگا سن بھائی ذرا میری زندگی سن پوری بستی میں سب سے زیادہ بڑا گناہگار میں ہی تھا میں نے کوئی ایسا گناہ چھوڑا نہیں جو میں نے کیا نہیں تھا سارے گناہ میں نے کیے شراب میں نے پھی جوہ میں نے کھیلا تیری میری بہن پیٹیوں کے ساتھ غلط حرکتیں اس نے کی تھی اللہ اللہ وہ کہنے لگا میں نے کوئی بھی گناہ چھوڑا نہیں تھا مگر ایک دن کیا ہوا اس نوجوان کی سنو وہ کہنے لگا میرے ہاتھ نہیں جلتے میرے پاؤں نہیں جلتے میرے کپڑے نہیں جلتے ایک دن کیا ہوا میں صبح صبح نہا کر کے صبح صبح میں نہانے کے بعد جب گھر سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا راستے میں ایک لڑکی آ رہی ہے اللہ اللہ راستے میں ایک لڑکی ہے جو چادر اوڑے ہوئے مجھے اس کا جسم تو نہیں دکھ رہا تھا مگر اس کی چادر پہ پیمت دکھائی دے رہے تھے اس نوجوان نے کہا میں نے اس لڑکی کو آگے سے روک لیا اور اس کو گھیر لیا اسے دیکھ کے میری نیت خراب ہو گئی اوہ نوجوانوں سن کے جانا میرے بھائیوں سنو بینوں سنو وہ نوجوان کہنے لگا میں نے اسے سامنے سے گھیر لیا اور میں نے کہا اوہ لڑکی ذرا بتا تو کہاں سے آ رہی ہے کہاں جا رہی ہے کہاں رہتی ہے تیرا گھر کہاں ہے تو کون ہے تیرا بھائیو ڈاٹا کیا ہے ذرا بتا دے وہ لڑکی کاپنے لگی وہ لڑکی لرزنے لگی وہ لڑکی ڈرنے لگی وہ لڑکی سمجھ گئی ہے وہی خوندا ہے جس نے پچاسو لڑکیوں کی ذتنی نام کر دی ہے دلی دل میں کہہ رہی ہے اے میرے مولا مجھے اس ظالم سے بچا دینا اے اللہ میری عزت کی حفاظت کرنا اللہ اللہ وہ لڑکی کاپنے لگی آنکھوں میں آنسو آ گئے اللہ اللہ کہنے لگی اوہ بھائی میں تیری ہی بستی میں رہتی ہوں میرا گھر وہاں پر ہے میرے نہ ماں ہے نہ میرا باپ ہے نہ میرا کوئی بھائی ہے ہاں ہاں میری شادی ہو گئی ہے میرے چھوٹے چھوٹے تین بچے ہیں مگر میرے شوہر کا انتقال ہو گیا میں دوسری عورتوں کے پر تلماج لے جاتی ہوں ان کے گھر چھاڑوں کورا کرنے جاتی ہوں وہ صاف کرنے جاتی ہوں مجھے جو مزدوری ملتی ہے میں اسے اپنے بچوں کی گزر بسر کر لیتی ہوں اللہ اللہ وہ لڑکی کہنے لگی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہنے لگی اوہ بھائی مجھے جانے دے مگر اس لڑکے کی نیت خراب ہو گئی وہ تو اپنی بستی میں سب سے بڑا گھنڈا تھا اس سے کوئی علچتا نہیں تھا چالیس پچاس گھنڈوں کو اپنے پاس رکھتا تھا انہیں مرگیں تلے ہوئے کھلاتا تھا شرابیں پیلاتا تھا جس کی چاہتا تھا زمین چھین لیا کرتا تھا جسے چاہتا تھا مروا دیا کرتا تھا جس کی بہن بیٹی کو چاہتا تھا اٹھوا لیا کرتا تھا بہت بڑا غدار تھا وہ لڑکی ہاتھ چھوڑ کے کہنے لگی مجھے چھوڑ دے لیکن وہ نوجوان کہنے لگا سا میں تجھے چھوڑ دوں گا مگر میرا کہنا مان لے اس نے گندی بات کہی آپ سمجھ گئے ہوگے کیا کہا اس نے غلط حرکت کرنے کو کہا لڑکی کلرس گئی کھاپ گئی آنکھوں میں آنسو آگا رو کر کے کہنے لگی اوہ نوجوان کیا تو اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی لڑکی یا لڑکا آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے اور ان کی نیت خراب ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں ننیان وے ازدہے پیدا کر دیتا ہے وہ لڑکی ڈر گئی اور کانپنے لگی کہنے لگی بھائی مجھے چھوڑ دے اس نے کہا نہیں تجھے میں دولت کے ڈھیر لگا دوں گا تیرے ہاتھوں کے چھالے ختم ہو جائیں گے تجھے مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جتنی دولت چاہیے میں دے دوں گا مگر میرا کہنا مان لے وہ لڑکی کہنے لگی بھائی اللہ اور رسول سے ڈر جا رسول نے فرمایا اگر کوئی لڑکہ لڑکی خلط کام کر لیتے ہیں تو زمین ان سے پناہ مانگتی ہے زمین کہتی ہے مجھے اجازت دے دے میں زندہ اس کو نگل لوں آسمان کے دن مولا مجھے اجازت دے دے میں اس کے سر پہ ٹوٹ پڑوں اوہ بھائی ڈر جا اللہ سے ڈر جا وہ کہنے لگا میں تجھے چھوڑ دوں گا مگر میرا کہنا مان لے اس نے کیا کہا ہوگا آپ سمجھ گئے ہوگے اللہ اللہ لڑکی کو جلال آ گیا اور آنے کے بعد کہلے لگی اوہ نوجوان تیری دولت پہ لانت تیرے روپیوں پیسوں پہ لانت تیری دولت تجھے مبارک ہو آمنہ کا لال مجھے مبارک ہو سبحان اللہ آج ہماری بچیاں موبائلوں پہ باتیں کرتی ہیں ماں نے بھی جان پوچھ کے کان بند کر رکھیں ماں کو سب پتا ہے مانو یا مطمانو کھل کے کہہ کے جاروں ماں باپ ہاں بعض باپ کو پتہ نہیں ہے ماں چھپا جاتی ہے ماں اب ماں کو میں ڈھٹنی تو بول نہیں سکتا کیونکہ وہ بھی میری بہن ہے مگر ہاتھ چھوڑ کے عدب کے دائرے میں کہہ کے جاؤں گا ماں کو اپنی بیٹیوں کی ایک ایک نقل ایک ایک حرکت کا پتہ ہے وہ چاہے تم سے ایک سال چھپاتی رہے دو سال چھپاتی رہے جب پیالہ پورا بھر جاتا ہے اب ماں کے بسکینے تو اب یہ روتی ہے اور کہہ رہی ہے میں سمجھا رہی تھی عزت میں آنگ لگا دی اب کہہ رہی ہے اپنے شوہر سے ایسے ایسے ہو گیا جب لڑکی بھاگ گئی تو جب لڑکی گھر سے چلی گئی تو اب اس ماں پہ لٹ پکڑنے کا ہے ماں پہ یہ ماں نے اپنا پورا حق ادا نہیں کیا چاہے میری بات بری لگ رہی ہو لیکن یہ کڑوی سمجھ کے پی لینا اللہ اللہ وہ لڑکی کہہ رہی ہے اور بعض بعض تو ماں شہ دیتی ہے لہے بات کر بات کر جو لڑکا لڑکی باتیں کرتے اس لڑکے کو بھی پتا ہے کہ اس کی بہن بات کراتی ہے اس کی ماں بات کراتی ہے اس کی پھوپی بات کر کیوں اس لیے کہ لڑکا اچھا ہے اچھا ہے ایسے ہی ہو جائے گا جہیز سے بچ جائیں گے جہیز کی لانت اتنی بری ہے اس وقت مت پوچھو باز باز اتنا بڑا ننگا اتنا بڑا بھیکاری ہے بھیکاری جہیز مو سے مانگتا تھٹ ہواں کئی کہاں کہتا چار پئیوں کی لنگچ اور کولا ٹینڑا اس کبڑے کا ایک کبڑا بولٹ مانگ رہا تھا بولٹ میں نے کہا تو کبڑے اپنی کمر تو ٹھٹ کر لے پہلے اللہ میری توبہ سوچنے کی بات ہے صحیح بتا رہا ہوں اس گاؤں کا نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ کیچ ہو جاتا شادی ہو گئی کبڑے کو مل گئی تو بولٹ موٹر سیکل کے نا کیک ذرا ہائی ہوتی ہے اس سے کہا ذرا اس پہ کھڑے ہو کے مار کیک کبڑا تو تھائی اس نے جب کھڑے ہو کے مار یہ کیک اور بولٹ نے جب پھیکا ادھر جا کے گرہ دوسرا بھی ٹوٹیا لے لے بولٹ تین چار بہینے گھر میں کھڑی رہتی ہے کار چلانی نہیں آتی تیل نہیں پڑتا لڑکی والے نے تو بیچارے نے دے دی اب تیل نہیں پڑتا پچاس ہزار سستی اس کے اببان اگر خریدی ہو تو اسے دکھ درد ہو اس کی کمائی سے اگر ہوئی ہو تو دکھ درد ہو چلو سات لاکھ کی کار پانچ لاکھ میں بیج ہے پانچ تو ملی رہے ہیں یہ نیت بن گئی ہے یہ نیت ان جہیز مانگنے والے بھکاریوں تک میری باپ پہنچا دینا ان سے کہنا اگر تم نے آج جہیز مانگ لیا میں ان کے لیے دعائے کرتا ہوں مولا تو ان کو چھے چھے سا سا بیٹیاں دے دیں سبحانہ لے تیرا جہیز سارا نکل جائے اپنے آپ کو سمحا لو اللہ اللہ وہ لڑکی کہنا لگی اوہ بھائی مجھے جانے دے میں تیری دولت پہ نہیں مر سکتی میں جانتے سکتی ہوں مگر شریعت کا خون نہیں کر سکتی دیکھ لیو آپ کل کو اگر شادی ہو نا تو وہ لڑکیاں جو شادی میں یہ سمجھتی ہوں ہم سے زیادہ کریم پورڈر کسی نے نہیں لگایا ہم سے زیادہ ننگا فیشن کسی نے نہیں وہ اوچے پہ کھڑے ہوکے پنکھا چھتے ہیں اوہ فو بڑی گرمی ہو اوہ فو بڑی تاکہ پوری برات ہمیں دیکھے اتنا تو تم بھی سمجھ اس اوپھو کا اببہ کہاں ہے اس کو ملنا چاہتا ہوں اس اوپھو کی اممہ وہ پانچا بھائی پنچبو اندر مار رہی ہے پچکاری ہے وہ اس کا گمپہ بھی نیچے آئی نہیں رہا گمپہ گمپے اٹھا اٹھا کے پسی نے پہنچ دیئے اللہ کے بندوں کس تو ہم خود رہے ہیں کل کوئی دیکھ لے نا جو سب سے زیادہ فیشن میں لدھی ہوئی ہوں گی چمکدار کپڑے اور وہ بڑے بڑے پوری برات دیکھے ہم سے اچھا کوئی نہیں پہنے نا اس کی اممہ دیکھ رہی ہے نا وہ ٹھٹے مارتی ہوگی ٹھٹے وہ لڑکی کہنے لگی میرے چھوٹے چھوٹے تیل بچے میں اپنی جان دے سکتی ہوں مگر ایمان نہیں دے سکتی اوہ اسلام کی شہزادیوں آج ہم اس بہن کا ذکر کر رہے ہیں سترہ اٹھارہ سترہ اٹھارہ سو نہیں سات آٹھ سو سال پرانی بات آج بھی بیان کی جا رہی ہے درہ سنو وہ لڑکی چلی گئی غصہ ہو کر کے ارے اس نے اپنا چہرہ تو چہرہ پھر اسے پلو بھی نہیں دکھایا پلو بھی اللہ اللہ لڑکا پیچھے پیچھے رہا مگر لڑکی بچتی بچاتی رہی ایک وقت ایسا آگیا امتحان آگیا اللہ نے خوش کو سال پیدا کر دیا یعنی قہد سالی ہو گئی اب اناج پیدا نہیں ہوا کام بد ہو گئے لوگوں کو کھانے کے گھر میں اناج نہیں رہا ارے ایک غریب تو غریب میڈیم لوگوں کے گھر چولا نہیں چلا ہے اس غریب کا کیا ہوگا جس کا ٹھوٹ ٹوٹا ہوا چھپر ہے نہ شوہر ہے نہ ماں ہے نہ باپ ہے چھوٹے چھوٹے تیل بچے ہیں تینوں کے گھر میں چولا نہیں جلا اللہ اُس بچی کے گھر میں چولا نہیں جلا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ماں ہمیں کھانا کھلا دو ماں ہمیں کھانا کھلا دو ماں تسلی دے رہی ہے میرے لال ہاں ملے گا میرے لال ملے گا کہا ماں بہت زیادہ بھوکے ہیں کہا نہیں میرے لال ملے گا گھر پہ گئی بہنوں سے کہا میری بہنوں جو محلکی تھی کچھ آٹا یا چاول دے دو کہا ہمارے تو گھر میں کچھ نہیں یہ کیا دے دے ہمارے بچوں پر بھی یہی نوبت آنے والی ہے ایک دن ہو گیا اُس لڑکی کے گھر میں چولا نہیں جلا دو دن ہو گئے چولا نہیں جلا تین دن ہو گئے لڑکے بچے کملا گئے دیکھا تو اسی مالدار کے گھر پہ لائن لگی تھی کہا کون ہے کہا جس کے پاس زمین ہے زمین رکھ کے اناج لا رہے ہیں سونا چاندی ہے گھر رکھ کے اناج اس غریب کے پاس ایک چھلہ بھی نہیں تھا زمین کے ایک ٹکڑا بھی نہیں تھی چادر اوڑی لائن میں لگ گئی نبی کے بچوں کا واسطہ دوں گی شاید خیال آ جائے نبی کے بچوں کا وسیلہ دوں گی شاید خیال آ جائے اللہ اللہ اس نوجوان نے پہچان لیا دو گھنڈوں کو بھیجا پکڑوا لیا وہ لڑکی کمرے میں اسے چھوڑ کے دونوں گھنڈے چلے گئے اس نوجوان کا کیا باتیں کیوں کھڑیا پھیلا لی جھولی کہنے لگی بھائی اللہ نے تجھے دولت دیے میرے بھائی کی جان بچا لے ان کی لبوں پر اس نے گھنڈے نے پھر وہی جملہ بولا میرا کہنا مان لے وہ لڑکی بولی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اٹھ کے کھڑی ہوں گئی اسے غصہ آیا اس نے دھکا مارا اس لڑکی کا سر چوکٹ میں لگا خون نکلنے لگا چکرا کے گر گئی ایسی بھی اسلام کی شہزادی مگر عزت پہ آچانے نہیں آج کیسی بچیاں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے میرا باپ کون ہے میری ماں کون ہے میرا بھائی کون مجھے دپٹا اوڑنا چاہیے نہیں اوڑنا چاہیے میرا بھائی کون ہے کسی کو خبر نہیں ہے کیونکہ اسے معلوم ہے میری ماں بھی کیا ہے میرا باپ بھی کوئی نصیحت کرنے والے ہی نہیں بھائی ہے تو بھائی کا درکار ہے گا وہ سب سے بڑا نچکئیاں بڑے بڑے ڈی جے رکھے گا اور وہ گانے چلیں گانے کیا گالیاں فٹ ایسے کولے مٹکائے گا ایسے کولے لگتا ہے اس کی کمر میں ہٹی نہیں اتنے کولے مٹکائے گا اتنہ ننگا ناچ ناچے گا پینٹ نکل جائے گی ناستے ناستے دو چار لڑکے کھٹو اور عورتیں چھتوں پہ چڑکے بیٹھ جائیں گے ہاں میرا بھائیہ کتنا اچھا ناستے دو چپل مارو اس نچکئیے کو بھائیہ اچھا ناچ رہا اور بھائیہ بڑا خوش ہو رہا تھا میرا ناچ دیکھ لیا اس نچکئیے سے پوچھو نچکئیے جب تُو اس حال میں رہ گا تو تیری بہن کس حال میں رہ گی میری باتیں کڑوی لگ رہی ہوں گی لیکن حق ہے ہی اگر آج بھائی اس لائق ہو جائے تو اسے دیکھ کے بہن سر پہ آچل رکھ لے گی آچل مگر کہاں ہیں حالات ایسا اس لڑکی کو اٹھوا کے اس کے گھر پھکوا دی اللہ بچوں رونے لگے ماں اپنی جان دے رہی اس لڑکے کے دل میں خیال آیا یار کتنی شریف لڑکی ہے اپنی جان دے رہی ہے مگر ایمان اور عزت کا سودا نہیں کر رہی ہے سبحان اللہ اس نے بھی توبہ کر لی اور توبہ کر کے سیدھا لڑکی کے گھر پہنچا اناج لیا ماں لیا کہاں اپنے بچوں کو کھلا آج سے میں تیرا بھائی ہوں تو میری بہن ہے کہاں کیا مطلب بولے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں سارے گناہوں سے توبہ کر لی اور جیسے ہی توبہ کی اس لڑکی نے اپنا اچل اٹھائے اور دعا کر دی کہاں مولا یہاں تک لانا میرا کام تھا آگے بڑھانا تیرا کام ہے مولا تو اس پہ دنیا کی آگ بھی حرام کر دے اور جہنم کی آگ بھی حرام کر دے اس لڑکی کی دعا قبول ہو جاتا ہے یہ لڑکا وہی ہے جو آگ ہاتھ میں لے لیتا ہے تو ہاتھ نہیں جنگ دے دامن میں آگ لے لیتا ہے تو دامن نہیں جلتا آگ پہ چلتا ہے تو پاؤں نہیں جلتی کیا تھا کیا ہو گیا ایک توبہ کرنے کی بنا پر تم نے اب تک جو گناہ کی ہے اللہ رحمان الرحیم ہے اللہ غفور الرحیم ہے اگر آج پکی سچی توبہ کر لوگے تو انشاءاللہ مجھے اس کی ذات سے پوری امید ہے وہ ماف کر دے بولو سب لوگ میرے ساتھ میں توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے میں نہ تو کسی چیز کے لیے نہ چندہ مانگ رہا ہوں نہ کچھ سب توبہ کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہوں سب لوگ ہاتھ اٹھا لو توبہ کے لیے اور پک کے سچے دل سے توبہ کرو بولو یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں مولا ہمارے گناہ ماف کر دے امیرا ہمارے گناہ ماف کر دے میرے مولا نبی کے بچوں کے صدقے میں ان سب کے گناہ ماف کر دے مولا ان کے گھروں میں برکتیں اتا فرما دے ان کی آل اولاد سب کی حفاظت فرما اے اللہ اس پوری بستی پر تُو اپنا کرم فرما رحم فرما فضل فرما سب کے گھروں میں برکتیں اور خوشحالیاں آتا آج سے نمازوں کی پابندی کرنی نمازیں پڑھنا سمجھ میں آرہی یہ بات کسی کا دل مت دکھانا پیارے اتنے اچھے بن جاؤ اتنے اچھے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہیں واہ جب مسلمان اتنا اچھا تو ان کا اسلام کتنا اچھا اور کیسی نمازیں پڑھو بتاؤں ایسی مت پڑھی ہو ہاں ایسی مت پڑھی ہو کہ نیت بند رہی ہے بی بی مصطفیٰ پر میں لاوبر اور ٹیلیا کھیت پہ اور باز باز تو اب بھی نہیں سدھ رہا ہے بھینسی اپنی پن لئی اور برسین حاجی جی کا کٹ رہا سمجھے اور حاجی جی کا موقع لگا آرہ سے گنے کھیتے حاجی جی اس کا بولہ اتار لے اللہ مہا فرمائے سمجھے اپنے ڈھنگ سے ماننا پڑھیں گے نمازیں کیسی پڑھو راہ سیلا بادی نے کہا تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی میرے راج وفا یا رسول اللہ تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی میرے راج وفا بولو نا یا رسول اللہ تیرے سجدوں کو بھی تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی میرے راج وفا سجدوں کو بھی مل جائے گی سجدوں کو بھی مل جائے گی لذتِ عشقِ نبی دل میں چھپائے رکھنا یہ خزانہ غلوٹیروں سے بچائے رکھنا اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا اور یادِ سرکار کو سینے سے لگائیں رکھنا آج جا ہل بھی ہے غلط لنکل باتا اوڑے بولو نا سبحان اللہ آج جا ہل بھی گئے آج جا ہل بھی گئے عالم کا لبادا اوڑے ایسے ملاوں سے ایمان بچائے رکھنا بچائے رکھنا یہ خزانہ غلوٹیروں سے بچائے رکھنا ایک سید صاحب سید آلِ رسول مظفر میاں کچھوچا شریف کے رحمت اللہ تعالی آلِ رسول ہیں وہ بولو رحمت اللہ تعالی ان کا لکھا ہوا کلام حضرت بڑا پیارا زبیر حسانی توجہ بہت پیارا میں اسی لہجے میں پڑھ دوں سننا چاہ رہا ہو سب لوگ جوش میں بھی اور ہوش میں دونوں میں تو پھر ہاتھ اٹھا ہو کون کون سننا نہیں چاہ رہا ہاں مجھے معلوم ہے کون کہتا ہے سبحان اللہ کون کہتا ہے کے لفظوں کا خزینہ لکھی دو خزینہ سبحان اللہ یہ شیر پورا سال یاد رکھو گے انشاءاللہ کون کہتا کے لفظوں کا خزینہ لکھی دو بولو خزینہ لکھی دو بولو یا رسول اللہ کون کہتا ہے کون کہتا ہے کے لفظوں کا خزینہ لکھی دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مدینہ لکھی دو دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھی دو مدینہ لکھی دو بولو مدینہ بولو بولو محبت کرتے ہیں ہماری بہت پرانی جان پہچان ہے دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھی دو موت موت آ جائے اگر گمبت خزرا کے قریب سبحان اللہ سبحان اللہ آبی موت گا جائیں گے موت گا جائیں گے گمبت خزرا کے قریب ایسے ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینہ لکھی دو ہا جینہ لکھی دو ہا جینہ لکھی دو دل کی تختی پہ میری لفظیں مدینہ دل کی تختی پہ میری لفظیں مدینہ پورا سال بھولو گا مدینہ ایک اور پیارا شروع داؤں ایک صحابی کی دو بیبیاں تھی اور وہ دونوں خوشبو لگاتی تھی کیوں اس لیے ان کے شوہر کے جسم سے بھی خوشبو آتی تھی انہیں معلوم تھا ہمارے شوہر کو خوشبو پسند ہے تو ہم وہی کام کریں جو ہمارے شوہر کو پسند ہو مگر اپنے گھروں میں ایسا ہوتا ہے وہی کام کیا جاتا جو شوہر کو خصہ دلالے والا ہوا سمجھے عورت کو بیبی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں مگر اپنے گریبان میں ہم جھانک کے دے کیسا ہوتا ہے بتاؤں کیسا ہوتا ہے تم تو گئے دھان لگانے اور یہ گئی محلے میں آگ لگانے کام دونوں کا برابر ہے تو ایک صحابی کی دو بیبیاں تھی ایک صحابی کی دو بیبیاں تھی دونوں خوشبو لگاتی تھی ایک دن شوہر خوش ہو گئے کہنے لگے او میری بیبی او مانگ لو کیا مانگتی ہو دونوں کوت کے بیٹھ گئے مانگ لیں کہا مانگ لے کہا مانگ لو چھوٹی والی بولی میں مانگوں گی بڑی والی بولی تو چھپ جا مجھے مانگ نہ دے کہا کیا مانگے کہا سرکار سرطاج یہ بتا دو آپ خوشبو کون سی لگاتے ہیں جی جی دوسری بیبی بولی یہ بھی بتا دیو رکھتے کہاں ہیں آپ خوشبو کون سی لگاتے ہیں وہ چکر میں پڑ گئے بولے میری بیبیوں جب سے میری شادی ہوئی ہیں میں نے آج تک خوشبو ہی نہیں لگائی دونوں بیبی چکر میں کہا سرطاج بتا دو نا کون سی ہم اچھی اچھی خوشبو لگاتے ہیں آپ کے پاس جاتے ہیں پھر بھی ہماری خوشبو ہیچ رہ جاتی ہے کم رہے آپ کون سی لگاتے ہیں تو وہ مسکرا کے بیٹھ گئے بولے آج میری کہانی سنی لو جی جی سوہانی کہ بتاؤ تو وہ صحابی بولے میری بیبیوں میں خوشبو نہیں لگاتا مجھے ایک مرتبہ کھجلی ہو گئی تھی کھجلی تو میں کبھی کھجلی ہوئی ہے تو ڈھر کیوں رہا ہوتا ہے مجھے کبھی کھجلی ہو گئی تھی کہ میں نے دبا کرائی بہت زیادہ دبا کرائی ٹھیک نہیں ہوا شرم لگتی تھی سب کے سامنے کہیں بھی کھجانے ہاتھ پہنچ جائے اللہ اللہ میں گرمی کا موسم تھا اور رو رہا تھا کھجاتے کھجاتے سوڑے آقا کی یاد آگئی سنیرالے آقا کی یاد آگئی سیدھا دوڑتا ہوا نبی کے پاس چلا گیا نبی چمڑے کے گدے پہ آرام کر رہے تھے چمڑے کے گدے میں خجور کی چھال اور پتے بھرے ہوئے تھے میں پاؤں دبانے لگا آقا اٹھ کے بیٹھ گئے کیا بات ہے رو کے کہنے لگا آقا کھجلی نہیں جاتی بہت پریشان ہوں نبی نے کہا علاج کرو آقا علاج کرایا خوشبو نہیں جاتی میرے نبی نے کہا ہاتھ پھیلاؤ میں نے ہاتھ پھیلا دیئے میرے نبی نے بغل سے پسینہ لیا ٹپکا دیا ادھر سے لیا ٹپکا دیا کہا دونوں ہاتھوں پہ ملو اور ملنے کے بعد گھر جا کر کے جسم پہ مل لینا وہ صحابی بولے میں نے نبی کا پسینہ جسم پہ مل لیا کھجلی تو چلی گئی مگر خوشبو آج تک نہیں گئی اب سنو مجھ کو غمبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو مجھ کو غمبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو بولو یا رسول اللہ یا رسول اللہ مجھ کو غمبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو اوہ میری قسمت میں میری قسمت میں اسی گل کا پسینہ لکھ دو پسینہ لکھ دو دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو جس کی تحریر سے جس کی تحریر سے تاہین رسالت ہووے ایسے خطاری کو ایسے خطاری کو لفظوں میں کمی نہ لکھ دو کمی نہ لکھ دو دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو بولو مدینہ مدینہ لکھ دو کسی بھائی کو میری بات بری لگی ہو تو ماف کرنا میں نے اصلاح کی نیت سے کہا ہے اگر کسی کو بھی کہا میرا مقصد کسی کو ضلیل کرنا نہیں برا کہنا نہیں صرف کڑوگی دبا پلائیے تاکہ ہم سب اچھے ہو جائیں اور صدر جائیں انشاءاللہ بولو نمازوں کی پابندی کروگے انشاءاللہ کسی کی بہن بیٹی کو نئی تکیں گے آج کے بعد کوئی برائی نہیں اپنے گھروں میں میری بچیاں سن رہی ہو تو فیشن سے دور رہیں گھروں میں قرآن کی تلابت کریں ہماری آپ کی زندگی رہی تو پھر ملاقات میرے ساتھ میں توبہ پڑھیں اَسْتَغْفِرُ اللَّهِ رَبِّي مِنْ كُلِّهِ زَنْبِي وَأَتُوبُ إِلَيْهِ کلمہ شریف پڑھئے لَا إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ وَمَا عَلَيْنَا الْبَلَاغُ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب فوراً زبیر رضا حسانی آپ کے سامنے مائک پر تشریف لارے ہیں ان کا استقبال نعرہ تکبیر سے کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زبیر رضا حسانی